ابراہیم علیہ السلام شرک کے بہت بڑے دشمن شرک سے بیزار بلکہ مسلسل اسے ختم کرنے کا بیڑا اٹھائی ہوئے تھے یہاں تک کہ عملی طور پر ثابت کر دیا کہ تم جنہیں اپنا معبود بانتے ہو وہ اس قابل بھی نہیں کہ اپنی حفاظت کر سکے وہ ثابت کیا حالانکہ اس بات کاندیشہ تھا کہ انہیں جان سے مار دیا جائے گا اور مارا بھی جیسے موجودہ دمانے ہو رہا ہے کہ زندہ جلا دیا جائے تو یہ آج کا معاملہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جھوک دیا تھا صرف اس لئے جھوک دیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے ہمارے دین سے بیزار ہمارا دین نہیں مانتا ہم اتنے دھر سارے خدا رکھتے ہیں کہتا ہے ایک ہی ہے اس لئے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی تو پہلی خوبی ان کی شرک سے بیزاری دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے توحید پر دلائل پیش کی مظاہرِ قدرت سے جن کے فائدے دیکھ کر لوگ ان کی پوجہ کرنے لگ جاتے ہیں جو میں نے آپ کو ساندھ سورج اور تاریخ قصہ بتایا اس کے ذریعے سے پوری کائنات کو یا اپنے قوم کو ابراہیم علیہ السلام نے مدلل جواب دیا اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ انہوں نے معبودانِ باطلہ کی بے حصی بے وقعتی اور نا طاقتی کو انہیں ختم کر کے ثابت کر دیا کہ یہ کسی قابل نہیں اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے اے طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملک کے بادشاہ سے مناظرہ کیا دعوت اسے بھی پیش کر دی تیسرے پاریں پڑھی ابتدہ ہی میں موجود بادشاہ نے کہا بھئی میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں قصہ لمبا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا بہت زیادہ طاقت کر رہے تو بتا سورج مشڑک سے نکلتا مغرب میں ڈوبتا تھا نکالی در سے فقوحیت اللہ دی کر تو بادشاہ سے بھی مناظرہ کیا نے دین وہاں تک پہنچا دیا اس سے بھی بحث مباعثہ کر لیا ایک طریقے سے اپنے باپ کو شرک سے دور رہنے کی دعوت دی دلائل کے ذریعے سمجھایا باپ کو اور جب یہ دیکھ لیا کہ پوری قوم بادشاہ باپ پورا گھرانہ کوئی میری بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام پھر اکیلے جدہ ہو گئے ان سے کہایا ہے رہنے کے لائق میں ہجرت کر گئے یہ سب ان کی صیرت ان سے جدہ ہو گئے اور صرف اور صرف کتنے لوگ نکلے خود بیوی سارا بھتیجہ لوت تین لوگ یعنی پورے علاقے میں صرف تین شخصیتیں ایسی تھی جو ایک اللہ کی بات کرنے والے تھے مگر انہوں نے اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھا ہم ہٹ جائیں گے یہاں سے لیکن رب العالمین ہمارے دماغوں سے ہماری فکر سے ہمارے عمال سے ہمارے کردار سے جدہ نہیں ہو سکا ہٹ گئے اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کا ایک پریپٹیکل بھی پیش کیا تھا وہ بھی تیسرے پارے موجود ہیں حید ابراہیم علیہ السلام نے اینو لقین یعنی کھلیں آنکھوں دیکھ لیا کہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کیسے کرتا تو یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہیں ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقا